ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنمار نسار احمد خورو صاحب کے پاس جو سابق سبائی وزیر ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پروسپیکس ان انتخابات کے اندر وہ کیسے دیکھتے ہیں پچھلی دفعہ پانچ سال رہے تھے اب دس سال کے بعد سوال دے رہے ہیں ظاہرے کچھ سوال زیادہ ہوں گے سوال پچھلے الیکشن میں بھی تھے سوال اس الیکشن میں بھی ہے پچھلے الیکشن میں زیادہ امیدوار تھے اس الیکشن میں کم امیدوار ہے پچھلے الیکشن میں یہ سوچا گیا تھا کہ ہم اپنے اپنے ووٹ نکالیں گے تو پیپلز پارٹی کے لوگ کا ووٹ کم ہو جائیں گے پیپلز پارٹی آ جائے گی ہم جیت جائیں گے وہ تجربہ ان کا ناکام رہا اب انہوں نے ایسا نہیں کیا اب یہ چلے کتنا بھی کٹھا کیا ہوا یہ کٹھے کرنے کے بھی تو دوسر چانسز ہوتے ہیں کہ اپنا ووٹ اپنے لیے لینا ایک اور چیز ہوتی ہے کسی اور کو ٹرانسفر کرنا دوسری چیز ہوتی ہے ام کیم کا ووٹ ام اے میں والے کو نہیں جائے گا پی ٹی آی والا جائے ام اے میں کو نہیں دے گا وغیرہ وغیرہ اگر آپ اس میں مل بھی جاتے ہیں ہمارے اپنے تجربہ دیکھ لیں پی ڈی اے تھی ٹھیک ہے پی ڈی اے تھی پیپلز پارٹی کو اپنا ووٹ ٹرانسفر کرنے میں تکلیف ہوئی کہ کسی اور جماعت کو ملے ایمارڈی میں بھی ایسی تھا آپ کو تو زیادہ مجھ سے تجربہ آئے آپ کو یاد ہونا چاہیے ساری چیزیں تو یہ ووٹ ٹرانسفر کرنا کہ میں اپنے لیے ووٹ مانگوں گا تو وہ زیادہ زور لگا ہوں گا میں کسی اور کس فارش کروں گا تو اس نہیں زور سے نہیں لگا ہوں گا تو آپ کو کوئی خاص پریشانی نہیں ہے کہ جی ڈی اے بنا ہوا ہے اور یہ ووٹ کنسولڈیٹ ہوا ہے اب ان کو کوئی بھی نام دو آپ کل لڑے ہوئے تھے آج کسی نے کسی کے کہنے پر کٹھے ہو گئے کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل جو آئے گا اس میں کٹھے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے یہ کانفیڈنس بیلڈنگ کی بات ہوتی ہے کہ کیا یہ ہے یہ آپ صرف الیکشن میں ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بھی زور لگانا تھا اکیلی جماعت پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھا ٹھیک ہے اب جی ڈی اے نے متھا ہمارا جو کچھ بھی کیا جتنا بھی آگے چلے کینیڈیٹ کھڑے کیے یا کیمپین چلائی ہو گیا جو کچھ بھی ہے ابھی بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہم نہیں لے سکیں گے اس لیے اب ایم ایم اے سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں پی ٹی ایس سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو مین اٹ مینز کے بابا ان میں اندر وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی گئی اس لیے اب ان کو اور سپورٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ان سے باتیں چل رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ساری لوگ تو ووٹر اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے دل نہ مانے وہ ووٹ نہ دے آپ یہ کہہ رہے کہ اپنٹس کا ملک یہ کانفیڈنس نہیں ہو رہا ہے لوگوں میں اتنا کانفیڈنس نہیں آئے گا یہ جس کو ووٹ پیپلز پارٹی کے نہیں ملے وہ جی ڈیو میں چلا گیا بہت ساری جگہوں کی اوپر شخصیات کے ساتھ ووٹ نہ تھی ہے اور وہ شخصیات جب چھوڑ کے آپ کو چلیں گی تو ووٹ ساتھ چلا گیا زارہ آبیس اگزیمپل جو ہے وہ بدین کے ہمارے سامنے آتی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیرپر خاص کے اندر حالات جو ہے وہ ہلے ہوئے ہیں آپ گھوٹکی کے اندر دیکھیں گھوٹکی پہ آپ کا بیان بھی میں دیکھ رہا تھا تو بہت ساری جہاں سے آپ کے بہت پکیر ووٹ تھے سیٹے تھے اب ہلی ہوئی ہیں سندھ میں سمجھتا ہوں وہ صوبہ ہے کہ جہاں آزاد میمبر بہت نہ ہونے کے برابر جیتے ہیں آزاد نہ ہونے کے برابر جیتے ہیں پنجاب میں زیادہ ہے پنجاب میں پچاس آٹھ بھی ہو جاتے ہیں یہاں نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھ لو یہاں نہیں ہوتے ہیں شفٹنگ یہ شفٹی کریکٹرز جس کو کہہ سکتے ہیں نا اب شفٹی کریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بھروسہ کرو اور لوگ کہیں کہ ہمیں ایک طاقتور گروپ کو چھوڑے ایک وسی گروپ کو چھوڑ کر ان آزاد لوگوں کے پیچھے لگے ہمیں کہاں تک محفوظ کر سکیں گے سوبے کو کہاں تک بچا سکیں گے جو لارجر کانسپ میں لارجر پرسپیکٹیو میں سوبے کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں انہوں نے تا اپنا چیہ بلیسٹر کا کینڈیٹ بھی اناؤس کر دیا انہوں نے چیہ بلیسٹر کا کینڈیٹ بھی اناؤس کر دیا وہ پتہ نہیں کون ہے وہ پتہ نہیں کون ہے علی گوھر علی گوھر پھر کچھ دن پہلے سنا تھا کہ ارباب رہیم نے کہا تھا کہ مجھے بنا اور ان کے واپس میں جگڑے ہو گئے یہ یہی چیزیں ہیں نا ٹھیک ہے کیونکہ وہ کٹھے ہوئے ہیں ایک ایک لوس کا کوپریشن ہے کوپریشن کسی نے کوپریشن نہیں کی اپنا راستہ الگ کرے گا جی ڈی اے کا نمائندہ ہوں لیکن میں ہوں آزاد کہیں تو میں نے یہ بھی سنا تو آپ کو لیکن ڈی ڈی اے یا نہیں کرے گا پیچھلے انتخابات سے اگر آپ کمپیر کریں پیچھے مرتبہ بنا تھا ایک اتناد لیکن دیکھیں بات سنیں اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوں کہاں کون کہاں کون اور یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہیں کچھ میں نے تو نہیں ہو رہا یہ سوال آتے ہیں ایک جماعتیں ہیں دہشت گدی کا ہمیں ہی صرف ڈرائے جا رہا ہے دہشت گدی کا ہمیں ہی ڈرائے جا رہا ہے کسی اور کو نہیں ڈرائے جا رہا وہاں جلسے کہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ دہشت گدی کا بلوچستان نہیں جا سکتے کیونکہ دہشت گدی ہے جلسہ نہیں کر سکتے کسی اور کو روک سام نہیں ہے یہ رستہ روکنا عوام سے رابطے کو روکنا بھی تو ایک چیز ہے جو تاثر پھیلاتی ہے تو اس لحاظ سے سوال اٹھتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب فری اینڈ فیئر ہوں تو پیپلز پارٹی کفٹر میں جیت جائے گی حکومت بنا لے گی اپنی صبح میں جب جیتے گی تو بنا لے گی